میں ان میڈیا کے لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں میں خود ایک جنرلسٹک خاندان کا انسان ہوں میں خود ایک منسلی میگزین کا ایڈیٹر ہوں جو اٹھاسی سال سے نکل لائے ایٹی ایٹھ ایئر سے میرے دو بڑے بھائی سب کانٹینین کے ٹاپ کلاس جنرلسٹ رہے ہیں میرے والد مرہوم وہ بھی جو میگزین کے ایڈیٹر تھے اور سو کتابوں کے آتھر تھے ہماری پوری فیملی اسی میڈیا کے کام سے بھی تعلق لگتی ہے میں جانتا ہوں جنرلسٹک اصولوں کو نومس کو آداب کو کس جگہ پر آپ اس ملک پہنچانا چاہتے ہیں آپ کو میڈیا والوں کو نظر نہیں آیا کہ انہی تاریخوں میں ہمارے اتھر پردیش کے وزیر علیہ ایدھے گئے آپ کو نہیں لشن نظر آیا کہ تیس بارش تک پارلیمنٹ کا سشن چلا آپ کو نہیں نظر آیا کہ مدھر پردیش کے چیف منسٹر وہ اوٹھ لے رہے ہیں جش منا رہے ہیں بھیل کے ساتھ آپ کو یہ بھی حرکت سمجھ میں آپ کو انسانیت سے گل ہوئی حرکت نظر نہیں آتی کہ جب آپ بیشنو دیوی کے مندر میں جو بچارے وہاں پر فس گئے لوگ ڈاؤن کے وجہ سے نہیں نکل پائے تو ان کے لئے تو آپ شبت بولتے ہیں فسے ہوئے اور نظام الدین مرکز میں جو لوگ بچارے رک گئے لوگ ڈاؤن کے وجہ سے وہ فس گئے ان کے لئے آپ شبت بولتے ہیں چھپے ہوئے چاہے آپ دیش کو اتنا بے خوف سمجھتے ہیں کہ ان شبتوں کے فرق کے جال کو وہ نہیں سمجھتا اس کے پیچھے کی چال کو نہیں سمجھتے لوگ آپ کیا چاہتے ہیں آپ اس دیش کو بیماری سے چھٹکارہ دلانا چاہتے ہیں یا اس دیش کے لوگوں کو جو بچ جائیں زندہ بیماری سے ان کو آپس میں لڑا کر مروانا چاہتے ہیں مجھے امید ہے کہ ان سب باتوں پر آپ سنسرلی غور کریں گے رکھیو غالب مجھے تلخنوائی میں ماف آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے